ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کر بابر میں گیا اور کئی کامور سرداروں نے مفرور لوگوں کو فرحان کے مقابلے کی تے حضرت سعاد نے دو مہینے تک قادسیہ میں قیام فرمایا اور فاروق آزم کے حکم کا تظار کیا دربار خلافت سے احکام کے وصول ہونے پر حضرت سعاد نے اہل و ایران کو قادسیہ ہی میں چھوڑا اور خود لشکر اسلامی کے ساتھ مدائن کی جانب روانہ ہوئے اپنی روانگی سے پہلے حضرت زہرہ بن حیوہ کو مقدمت الجہش بنا کر راگ روانہ کیا دشمنوں کو مارتے اور ہٹاتے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ بابل کے قریب پہنچے یہاں حضرت سعاد بھی اپنی پوری فوج لے کر آن پہنچے ایرانی سرداروں نے حضرت سعاد کے آنے کی خبر سنی تو وہ بابل میں قیام نہ کر سکے کچھ مدائن کی جانب چل دی کچھ احواز اور نحامد کی جانب چلے گئے اور راستے میں تمام پلوں کو توڑتے اور دجلہ اور اس کی نہروں اور ندیوں کو ناقابل عبور بناتے چلے گئے ایرانیوں کے فرار اور منتشر ہونے کی خبر سن کر حضرت سعاد نے حضرت زہرہ کو حسب دستور آگے روانہ کیا اور خود بھی ان کے پیچھے بڑے لشکر کو لے کر متحرک ہوئے حضرت زہرہ جب مقام قوسی پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایرانیوں کا مشہور سردار شہریار مقابلے پر آمادہ ہے قوسی وہ مقام ہے جہاں نمرود نے ابراہیم خلیل اللہ کو قید کیا تھا قید خانے کی جگہ اس وقت تک موجود تھی شہریار حضرت زہرہ کے قریب پہنچنے کا حال سن کر قوسی سے باہر نکلا اور مسلمانوں کے مقابل سافارہ ہو کر میدان میں آگے بڑھ کر للکارہ کے تمہارے سارے لشکر میں جو سب سے بہادر اور جنگجو ہے وہ میرے مقابلے پر آئے یہ سن کر حضرت زہرہ نے جواب دیا کہ میں خود تیرے مقابلے پر آنے کو تیار تھا لیکن تیرے غرور کے باعث میں تیرے مقابلے پر کسی ادنا ترین غلام کو بیجتا ہوں کہ وہ تیرے غرور کا سر نیچہ کرے یہ کہہ کر آپ نے نائل بن جاشم آرج کو جو قبیلہ بن تمیم کا غلام تھا اشارہ کیا حضرت نائل بن جاشم فوراں گھوڑا نکال کر میدان میں شہریار کے مقابلے پر پہنچے شہریار ان کو نہایت کمزور دے کر ان کی جانب بڑھا اور گردن پکڑ کر کھینجا اور زمین پر گرا کر ان کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اتفاقا شہریار کانگوٹھا حضرت نائل کے موہ میں آ گیا انہوں نے اس کو زور سے چبایا کہ شہریار بے تاب ہو گیا اور نائل فوراں اٹھ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور بلا توقف خنجر نکال کر اس کا پیٹ چاہ کر دیا شہریار کے مارے جاتے ہی تمام ایرانی فوج بھاگ پڑی شہریار کی ذرہ اور قیمتی پوشاک ذریع تاج اور ہتھیار سب نائل کو ملے حضرت سعاد نے کوسی پہنچ کر شہریار کے مارے جانے اور کوسی کے فتح ہوتا اس مقام کو جا کر دیکھا جہاں حضرت ابراہیم کہت تھے پھر حضرت نائل کو حکم دیا کہ شہریار کی پوشاک پہن کر شہریار کے تمام ہتھیار لگا کر آئیں چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور لشکر اسلام اس نظارہ کو دیکھ کر اللہ تعالی کی حمد و سنہ میں مصروف ہوا بہر شیر ایک مقام کا نام جو مدائن کے قریب ایک زبردست قلعہ اور شہر تھا بہر شیر میں شاہی باڈی گارڈ کا ایک زبردست رسائب وہاں درفج رہتی تھی مدائن اور بہر شیر کے محان درائے دجلہ حائل تھا بہر شیر اس جانب تھا اور دجلہ کے دوسری جانب مدائن تھا شہنشاہ ایران کبھی بہر شیر میں آ کر رہتا تھا یہاں بھی شاہی ایمان اور شاہی کارخانے موجود تھے اسلامی لشکر قوسی سے آگے بڑھا تو بہر شیر پہنچنے تک کئی مقامات پر ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور ان کو شکست دے کر راستے سے ہٹایا یہاں تک کہ مسلمانوں نے بہر شیر کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تین ماہ تک جاری رہا آخر محصورین سختی سے تنگ آ کر مقابلے پر آمادہ ہوئے اور شہر پناہ سے باہر مقابلے پر آئے بلاخر مقتول اور مفرور ہوئے اور اسلامی لشکر فاتحانہ بہر شیر میں داخل ہوا بہر شیر کے مفتوح ہوتے ہی یزد جرد نے مدائن سے بھاگنے اور اموال اور خزائن کے مدائن سے منتقل کرنے کی تدابیر اختیار کی مدائن سے یزد جرد کا ماہ خزائن کے بھاگ جانا مسلمانوں کے لیے خطرات کا بدستور باقی رہنا تھا حضرت سعاد کو اب اس بات کا خیال تھا کہ جس قدر جلد ہو مدائن پر قبضہ کریں لیکن دریائے دجلہ درمیان میں حائل تھا اور اس کا عبور کرنا سخت دشوار تھا ایرانیوں نے بہر شیر سے بھاگتے ہوئے پر کو بلکل مسمار انہم کر دیا تھا دور دور تک کوئی کشی بھی نہ چھوڑی تھی دوسرے کنارے پر ایرانی فوج بھی متعین تھی جو عبور دریا سے مانے تھی دوسرے روز حضرت سعاد نے گوڑے پر سوار ہو کر اور تمام فوج کو کمر بندی کروا کر فرما دیا کہ تم ایک بہادر سر ہے جو اپنی جمعیت کے ساتھ اس کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا کے عبور کرنے کے وقت دشمن کے حملے سے بچائے گا حضرت عاصم بن عمر نے اس خدمت کی ذمہ داری قبول کیا اور چھے سو تیر اندازوں کی ایک جماعت لے کر دریا دجلہ کے اس کنارے ایک اونچے مقام پر جا بیٹھے حضرت سعاد نے اپنا گوڑا دریا میں ڈال دیا اور ان کی تقلید میں دوسروں نے بجورت سے کام لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر اسلام دجلہ کے طوفانی موجوں قبل کرتا ہوا دوسرے کنارے کی جانے متوجہ ہوا یہ سہلاب لشکر جب نصف سے زیادہ دریا کو اپ کر چکا تو اس طرف سے ایرانی تیر اندازوں نے تیر اندازی شروع کی ادھر سے عاصم اور ان کی جماعت نے ایرانی تیر اندازوں پر اس قدر زیادہ تیر پھینکے کہ بہت سے ایرانی مقتول اور مجروح ہوئے اور اس بلائے بے درمان سے اپنان بچانے کی تدابیر میں مصروف ہو کر لشکر اسلام کو دریا عبور کرنے سے نہ روکے مسلمانوں نے اس طرف پہنچ کر ایرانیوں کو قتل کرنا شروع کیا یزد جد مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اہل و ایال اور خزانوں کو مدائن سے روانہ کر چکا تھا ہم کیسر ابیز یعنی شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی اسلامی لشکر کے دریا کو عبور کر لینے کا حال سن کر یزد جرد بھی مدائن سے چل دیا مسلمانوں نے شہر کی مختلف سمتوں سے اس شہر میں داخل ہونا شروع کیا خود باشندان شہر نے شاہی محلات کی لوٹ مار مسلمانوں کے پہنچنے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے شروع کر دی حضرت سعاد کسر ابیز میں داخل ہوئے حضرت سعاد نے وہیں یہ ایک سلام سے آٹھ رکتیں صلات الفتح کی پڑی یہ جمعہ کا روز تھا اور کسر ابیز میں جس جگہ کسرہ کا تخت تھا وہاں منبر رکھا گیا تھا اور اس کسر میں جمعہ ادا کیا گیا یہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنتی ایران میں ادا کیا گیا اس شاہی محل میں جس قدر تصاویر اور تماثیل تھیں وہ قائم رہی نہ حضرت سعاد نے ان کو توڑا اور نہ وہاں سے جدا کیا بوجہ نیت اقامت اس کسر میں نماز کو کسر بھی نہیں کیا گیا زہرہ بن حیوہ کو ایرانیوں کے تاکم میں نہروں کی جانب روانہ کیا گیا مال غنیمت کے فراہم کرنے پر عمر بن مکرن کو اور اس کی تقسیم پر سلیمان بن ربیہ باہلی کو معمول کیا گیا مال غنیمت میں شہنشاہ ایران کی بہت سی نادر روزگار چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں چاندی اور سونے اور جوہرات کی مورتیں کسرہ کا شاہی لباس اور اس کا ذرنگار تاج اس کی ذرہ اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں مسلمانوں نے ان بھاگنے والوں سے چھینی چیزوں کو لے لے کر ایوان شاہی سے بھاگتے تھے ایوان شاہی کے خزانے اور اجائب خانے میں خاکان چین، کیسر روم، داہر شاہ ہند، بہرام گور سیاوش، نومان بن منظر، کسرہ، حرمز فیروز کی خود ذرہیں، تلواریں اور خنجر دستیاب ہوئے جو اجائب روزگار سمجھ کر شاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے اور ایران نے ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے ان چیزوں کے فراہم ہو جانے پر حضرت سعاد بن ابی وقاس نے حضرت کاکا کوئی اجازت دی کہ تلواروں میں سے جس تلوار کو پسند کرو لے لو حضرت کاکا نے یہ سن کر کیسر روم ہر کل کی تلوار اٹھا لی پھر حضرت سعاد نے اپنی طرف سے بہرام گور کی ذرہیں بھی ان کو مرحمت فرمائیں حضرت سعاد نے علاوہ خمس کے جو چیزیں نادر روزگار میں شمار ہوتی تھیں وہ سب جمع کر کے دربار خلافت کو روانہ کرنی انہی نادرات روزگار میں کسرہ کا فرش تھا جو بہار کے نام سے محسوم تھا یہ فرش نوے گز لمبا اور دس گز چوڑا تھا اس میں پھول پتیاں درخت نہریں تصویریں اور غنچے سب سونے اور چاندی اور جوہرات سے بنائے گئے تھے شاہان فارس جب موسمیں بہار گزر جاتا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ میں پہنچی تو لوگ دیکھ کر حیران ہوئے فاروق آزم نے تمام سامان اور اسباب کو لوگوں میں تقسیم کیا فرش کی نسبت عام طور پر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے چنانچہ فاروق آزم نے حضرت علی کی رائے سے اس فرش کو کاٹ کاٹ کر لوگ تقسیم کر دیا حضرت علی کے حصے میں جو فرش کا ٹکڑا آیا وہ بہت نفیس ٹکڑوں میں نہ تھا تہم انہوں نے اس کو تیس ہزار دینار کے عوض فروخت کر دیا حضرت سعاد نے مدین پر قابض اور متصرف ہو کر اپنے اور اپنے لشکر کے اہل و ایال کو قادسیہ سے بلایا اور شاہی ایوانات لوگوں میں تقسیم کر دیئے جن میں انہوں نے اپنے اہل و ایال کو ٹھہرایا جب مدین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یزد جرد مدین سے بھا کر مقام حلوان میں مقیم رہا رستم بن فرخزاد کے بھائی خرزاد بن فرخزاد نے مقام جلولہ میں لشکر اور سامان حرب بڑی مقدار میں قابلیت اور خوصلے کے ساتھ فراہم کرنا شروع کیے قلعہ اور شہر کے گرد خندق خدوائی اور خوکرو بنوا کر مسلمانوں کی آمد اور حملے کے راستے میں بچھوا دیئے یہ جنگی تیاریاں اور فوجی اجتماع اس قدر عظیم اور اہم تھا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور پر خیال تھا چنانچہ حضرت سعاد بن ابی وقاس نے یہ تمام قیفیت مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم کے پاس لیکھ پیجی دربار فاروقی سے حکم آیا کہ حاشم بن عطبہ بارہ ہزار فوج لے کر جلولہ کی مہم پر روانہ ہوں مقدمت جہش حضرت کاکہ کے سپرد کیا جائے اور معاشر بن مالک کو میمنہ اور عمر بن مالک کو میسرہ کی سرداری دی جائے اور ساکہ پھر عمر بن مرہ کو مکرر کیا جائے اس حکم فاروقی کے موافق حضرت حاشم مدین سے روانہ ہو کر چوتھے روز جلولہ پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہا ایرانی قلعہ سے نکل نکل کر حملہ آور بھی ہوتے رہتے تھے اس طرح مسلمانوں اور ایرانیوں میں جلولہ کے محاصرے کے ایام میں بہت سے مار کے ہوئے اور ہر معارکے میں ایرانی مغلوب ہوتے رہتے تھے جلولہ میں لاکھوں ایرانی جنگ جو موجود تھے مسلمانوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز نہ تھی اپنی جمعیت کی کسرت اور سامان حرب کی فراوانی پر اعتماد کر کے ایرانیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا مگر آخر مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام اور نامراد ثابت ہوئے ایک لاکھ ہیرانی اس معارکے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقتول ہوئے اور تین کروڑے غنیمت مسلم کے ہاتھ آیا یزد جرد حلوان میں جب جلولہ کے سکوت کا حال سنا تو وہ حلوان نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھا کر رے کی جانب چلا گیا اور حلوان میں خسرو شنوم کو ایک مناسب جنگی جمعیت کے ساتھ چھوڑ گیا حضرت کاکہ مارکہ جلولہ بعد مقام حلوان کی جانب روانہ ہوئے خسرو شنوم نے حلوان سے نکل کر مقابلہ کیا شکست کھا کر بھاگا اور کاکہ نے حلوان پر قبضہ کر لیا حضرت سعاد نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت کا خمس اور فتح کی خوشخبری زیاد کے ہاتھ فاروق اعظم کی خدمت میں بیجی اور ملک ایران میں آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی زیاد یہ مال غنیمت لے کر شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے فاروق اعظم نے فتوحات کا حال سن کر لوگوں کو جمع کیا اور زیاد کو حکم دیا کہ اب ان سب کو وہ حد سناو جو مجھ کے سنا چکے ہو چنانچہ زیاد نے نہایت تلاکت اور فضاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادریوں کے نقشے کھینچ کر سامین کے سامنے رکھ دیئے پھر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مال غنیمت کا امبار سہن مسجد میں اس طرح موجود رہے اس کی چوکسی اور نگرانی کا انتظام کر دیا اگلے روز فجر کے بعد آپ نے وہ تمام مال اور اسباب لوگوں میں تقسیم فرما دیا جوہارات کے امبار اور مال غنیمت کی بیشے قیمت اور کسرت دے کر فاروق اعظم رو پڑے تو حضرت عبد الرحمن بن آف نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو مقام شکر ہے آپ روتے کیوں ہیں فاروق اعظم نے جواب دیا کہ اللہ تعالی جس قوم کو دنیا کی دولت فرماتے اس میں رشک اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے پس مجھ کو اسی تصور نے اس وقت رولا دیا اس کے بعد فاروق اعظم نے حضرت سعاد کے جواب میں اس کے پاس حکم بیجا کہ مسلمانوں نے پہم صعوبات برداشت کی ہیں ابھی جند روز اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دو جنگ جلولہ سولہ حجری میں وقوح پذیر یہاں تک کہ حالت بیان کرنے میں دانستہ تاریخ مہینہ اور سال کا ذکر اس لیے ترک کر دیا ہے کہ بعض واقعات کی تاریخ اور سن ایک موررخ کچھ بیان کرتا ہے اور دوسرا کچھ اندرین صورتات پہ سے ہونا کافی سمدھا ہے ہم نے سولہ حجری یعنی مارکہ جلولہ کی اس ترتیب سے وقوح پذیر ہوئے جو ہم پچھلی ایک ساتھ میں بیان کر چکے ہیں